میں ہوں وقاس عزیز اور آپ کو آج کے تہائی اہم ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں الیکشن کے جو حتمی غیر حتمی نتائج تھے وہ الیکشن ڈے سے لے کر آج تک اور اس سب میں کیا صورت حال رہی میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کرتا رہا یہ بات درست ہے کہ جمعہ کی رات تحریک انصاف کی تھی جمعہ کا دن نون لکھ کا تھا لیکن پولنگ سٹیشن کے اندر کیا ہوا ہم موریں دیکھتے رہے ہم ٹھپے دیکھتے رہے ہم ویڈیوز دیکھتے رہے ابھی اسلام آباد کے پولنگ سٹیشن کا ایک احوال میں لے کر آیا ہوں ہمارے ساتھ اس وقت مسجدون موجود ہیں انہوں نے وہاں کیا دیکھا دھاندلی کو کیسے دیکھا کون سی سیاہی استعمال ہوئی اس سب پر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہم کیسے ہیں آپ تھوڑا سا ہونچا بولیں گی چونکہ اوپن ایر میں ہم تو ذرا دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ آپ کہاں موجود تھی اور وہاں آپ نے کیا کیا دیکھا تھوڑا سا قریب کر لیے اسلام علیکم میں آئی سی بی میں بھی گئی تھی ووٹ ڈالنے کے لئے وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ پکی جو سیاہی تھی وہ نہیں استعمال کی جا رہی تھی یعنی کہ جو چھوٹی سٹیمپ اندر کے لئے دیتے ہیں وہ صحیح سٹیمپ نہیں تھی اس کو جب لگایا جاتا تھا وہ نظر نہیں آتے تھے دو چین دفعہ اگر اس کو لگاتے ہیں تو اس کو جب اس کے ساتھ جوڑیں گے تو تب بھی وہ اس کے ساتھ ضائع ہو جاؤ گئی تھی یہ کون سے ہلکے کی بات کر رہی ہیں اب یہ جی سکس فور کی بات کر رہی ہیں اچھا جی سکس فور کی اس کے وہاں پہ ٹوٹل میں نے چھے نمبر سکول میں بھی جو داندلی دیکھی ہے میرے پی ٹی آئی کی کیب میں بھی پہلے وہ ہماری لسٹیں اٹھا کے لے گئی پھر میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کے بھی ووٹ چیل رہے تھے اور وہ کاسٹ کر رہے تھے آتے تھے اسی آئی وہ اپنی اس سے ختم کرتے تھے اپنی انگلی سے وہ ختم کر کے پھر جاتے تھے پھر ووٹ ڈالتے تھے اور جو ان کے فیملیز کے لوگ باہر تھے یعنی کہ بیرونے ملک میں تھے ان کے بھی ووٹ کاسٹ کیے گئے آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوا کہ مرے ہوئے لوگوں کے یا جو لوگ غیر حاضر ہیں نہیں ہیں ان کے ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اس چیز پہ جب میں بھولی ہوں تو ان کے ساتھ میری تلف کلامی بھی ہوئی ہمارے پاس ٹیلی فون کی یا نیٹ کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی میں آگے کسی کو اطلاع دیتے ہیں کسی کو انفارم کرتے ہیں سکولوں میں اس طرح داندلی ہوئی ہے کہ وہ جتنے جی سکس فور کے جتنے بھی بچے تھے وہ ظاہر ہے ان کے ٹیچر تھے وہ ان کو فیور کرتے رہے ہیں اچھا ٹیچر بچوں کو فیور کرتے رہے ہیں ان کا پہلے ہی کام تھا الیکشن کمیشن کا کہ وہ ایک سکول کے دوسری جگہ دوسری سیکٹر میں ڈیوٹی لگاتے دوسرے کی تیسرے دیفرنٹ جگہوں پہ لگاتے یہ داندلی نہ ہوتی داندلی کا نو ڈاؤٹ کہ بہت ہوئی ہے داندلی کس نے کی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی ہے انہوں نے کوئی داندلی نہیں کی ہے ظاہر ہے میرا کسی پارٹی سے کوئی لنک نہیں ہے میں کسی پارٹی کی نہیں ہوں تو چیز آنکھوں سے دیکھئی ہے وہ بتاؤں گی ووٹ کاسٹ کرنے لوگ آئے نہیں ہیں یعنی کہ اگر سو پرسنٹ ہے اس میں سے پچاس پرسنٹ تو آئے نہیں ہیں پچاس پرسنٹ اگر آئے ہیں آپ لوگ بھی آخر شہور رکھتے ہیں پڑے لکھے ہیں کہ پچاس پرسنٹ میں سے کیا پچاس پرسنٹ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دی گئے کہ باقی جو پارٹیاں تھی کچھ تو ان کے ووٹ تھے کچھ تو ان کے علاقے کے تھے کچھ تو ان کے جاننے والے تھے وہ کہاں پہ گئے کہ ٹوٹل جھوٹ ہے ٹوٹل دونمبری ہوئی ہے کیونکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آور کل جو ہے وہ بہت زیادہ تھا ستر فیصد لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے آئے ایسی فیصد لیکن آپ کہہ رہی ہیں پچاس فیصد سے پچاس پرسنٹ نہیں 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 ستر یا اسی پرسنٹ لوگ نہیں آئے سو پرسنٹ میں سے پچاس پرسنٹ آئے ہیں پچاس پرسنٹ نہیں آئے صحیح صحیح اور انسپیکشن ٹیم بھی نہیں ہے کسی قسم کی الیکشن کمیشن کی نہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی ہے البتہ چھے نمبر سکول میں ہمارے وزیراعظم صاحب آئے تھے وہ کھڑے کھڑے انہوں نے راؤنڈ لگایا بس ان کے ساتھ سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بات بندہ نہیں کر سکتا ہم قریب بھی نہیں جانے لیے تھے بس ہم نے یہ چیز دیکھی ہے جو ہم آپ کا بتا رہے ہیں آج شعیب شاہین صاحب نے دھرنا بھی دیا اور پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے نون لیگ نے سویپ کیا ہے دو حلقوں سے ایک میں تارک فضل چودری صاحب جیتے ہیں ایک میں اکیل صاحب جیت گئے ہیں اور ایک میں آئی پی پی کے امیدوار راجہ خورم نواز جیتے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے شعیب شاہین صاحب کی تعریف سے مبینہ طور پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف ہوئی ہے آپ تو بالکل ہی پلٹ صورتحال بتا رہی ہیں شعیب شاہین صاحب کے لوگوں نے تو خود دھاندلی کی ہے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں تو وہ بتا رہی ہیں مجھے کسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے کسی نے لالش نہیں دی ہے صحیح اچھ جنین بات کر رہی تو اس میں خواتین زیادہ تھی اگر وہ جیت بھی گئے ہیں تو پھر وہ دھاندلی کا نام کیوں لے رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ووٹ ہمارے ہی ہیں ہم ہی جیتے ہیں تو پھر دھاندلی کس چیز کی دھاندلی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کوئی اور جماعت جیتی تو نون لیگ جیتی پی پی جیتی کوئی اور ہوتی ازاد امیدوار کوئی جیتے اگر دھاندلی بھی ہوئی ہے اور یہ جیت بھی گئے ہیں تو میرے حال سے یہ جھوٹا ہے یہ غلط بات ہے اچھا یہاں میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سارے فیض میں خواتین زیادہ تھی مرد زیادہ تھے نوجوان زیادہ تھے آپ نے جو دھاندلی دیکھی اس میں مین کردار آپ نے کس کا دیکھا مین کردار ان میں لڑکوں کا تھا صحیح نوجوانوں کا نوجوانوں کا یوت کا صحیح صحیح اور میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کیونکہ لسٹے میں نے خود دیکھی ہے اس میں یوت کے کئی لوگوں کا ووٹ ہی نہیں تھا پرانے سے پرانے لوگوں کے ووٹ یعنی وہ ان لوگوں کا بھی چال رہا تھا جن کی تیسری نسل جاتا تھا صحیح صحیح لے ناظرین یہ ایک الگ صورتحال ہے یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جو کہ بطور صحافی ہمارا کام ہے حقائق کو سامنے لانا اور جو چیزیں ہو رہی ہیں سوسائیٹی میں جو کرائم ہو رہا ہے یعنی جو آپ کے سامنے تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تو دوستو اس صورتحال کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام آباد میں کچھی زیائی کا استعمال ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے دوستوں کی جانب سے اس کے بعد پھر ووٹر لسٹوں میں وہ لوگ جو بیرون ملک موجود ہیں اس لینا چاہیے اور ہم فورن اداروں کو گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ جب صورتحال سامنے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اداروں نے اپنا کام بالکل درست کیا اس ویڈیو لوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا پوزیٹیو پاکستان کے لیے کام کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خداحافظ